دلے سے لگا کر اس پر کار اُتر دیا شری کرچن بولے ارجن اس سمیں میں نے تمہیں اتینت گوپنی وشے کا سرون کرا تھا آپ اپنے سوروب بھوت دھرم سناتن پرشوتم تتو کا پریچے دیا تھا اور نت لوکوں کا بھی ورڈن کیا تھا کینٹو تم نے جو اپنی نا سمجھی کے کارن اس اپدیس کو یاد نہیں رکھا یہ جان کر مجھے بڑا کھید ہوا ہے ان باتوں کا اب پورا پورا سمن ہونا سنبھاؤ نہیں جان پڑتا پانڈو نندن نشتے ہی تم بڑے سردہین ہو تمہاری بودھی اچھی نہیں جان پڑتی اب میرے لئے اس اپدیس کو جو کا توں درہا دینا کٹھی نہیں ہے کیونکہ اس سمیں یوگ یوگ تو ہو کر میں نے پرماتم تتو کا اورڑن کیا تھا اپنے اتموں شری کرچن جی اردن کے اوپر تو ڈاٹ لگا رہا ہے اس کو دھمکا رہا ہے کہ تُو نے اس گیان کو جو میں نے سنایا تھا گیتا والا تُو نے یاد کو نہیں رکھا تُو بڑا سردہین ہے تیری بودھی اچھی نہیں ہے اور پھر سمیں کہتے ہیں میں اب دوبارہ اس کو جو کا تو نہیں بتا سکتا اور اب وقتہ نہیں بتا سکتا شروتہ یاد رکھ لے اب یہ دانس ستسنگھ سنا رہا ہے اور آپ سن رہے ہو جو پرثم بار اس ستسنگھ کو سنے گا اس کو چاریس پرتیشت موسکل سے یاد رہے گا اور آج سے کچھ ورس بعد آپ مجھے کہو وہ تو تھوڑے دن پاس سے ایک بات ہو گیا بھی نہ تھا دس سر پانچ دن کی بات ہے بیچ دن کی ہوگی مہنے کی ہوگی اور یہ دانس یہ ستسنگھ سنا رہا ہے آپ سن رہے ہو آپ چاریس پرتیشت یاد نہیں رکھ سکتے اس ستسنگھ کو اور پھر آپ کہو کہ ہمیں وہ ستسنگھ سنانا اس دن آپ نے بتایا تھا سنایا تھا پرثم دن بروالہ کے اندر اور میں تمہیں یہ کہوں کہ تم بڑے بودھی ہین ہو بڑے سردہ ہین ہو تو میں نے وہ ستسنگھ یاد کیوں نہیں رکھا اب میں درہا نہیں سکتا یہ کوئی نئے سنگت بات ہے اس ایسد ہے کہ میں سممی بول رہا ہوں گا میرے در کوئی بھوت بول گیا تب میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں ایسے ہی شریکرسن جی بول رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تھا اس میں وہ کال بول رہا تھا اور پھر کیا پلی دیتے ہیں شریکرسن جی کہ اس میں میں یوگ یوکت ہو گیا تھا رئی سے برے سمیں میں جہاں چاروں طرف تلوانے چمک رہی ہوں وہاں تو یوگ یوکت ہو گیا اب پیس پلیس پہ اب سانتی پر یہ ستھان ہے کوئی دکت نہیں اب یوگ یوکت ان میں کے بھی جڑی پڑے تھی اب کیا سمجھے تھے ان کو ترنگ پھیر ہو جاتا اور پھر سنا جاتا یوگ یوکت ان کی کیجورت اجنگیاں ہے وہ تر پٹا پٹ بول لے گا اور سنا جے گا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ شریکرسن جی کو کچھ بھی پتا نہیں گیتا مونہ بولیا کیا تھا تو پنات ماؤ اس تتوگان کو سمجھ کر ہم اپنا کلان کرا سکتے ہیں اور یہ تتوگان جو آج یہ دا صاحب کو سنا رہا ہے چھت سو ورس پہلے پرمیشور کبیر جی نے اپنی امرتوانی میں سنا تھا کیا کہا تھا درم داسیے جگ بوران کوئی نہ جانے پد نیرواڑ رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منتر چھبیس اور شتائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی ٹو بیاسی میں اور منتر نمبر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر نائنٹی سکس چھانوے کے سولہ سے اکیس تک بیس تک منتر میں اور رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس کے منتر نمبر ایک میں اور بھی انیکوں سطحانوں پر رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر اٹھ اور نو میں وہ کیا پرمان دیا ہے ویدوں نے پرمیشور کی لیلا بتائی ہے کہ وہ پرماتما پورن برم وہ کیسی لیلائیں کرتا ہے اس میں کیا بتایا ہے کہ وہ پورن پرماتما اوپر تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے اور وہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے وہ یہاں آ کر کے اپنے گیان کو اپنی ایک اچھی آتما کو سریشت آتما کو ورشت آتما کو اچھی آتما کو آ کر ملتا ہے اور اس تتوہ گیان سے پریچیت کراتا ہے وہ پرماتما ویدوں میں کبیر دیو کہلاتا ہے ہم اس کو کبیر صاحب کہنے لائے کہ ہم ویہ کو بیہ بولتے ہیں اور کبی کا عرث یہ ویہ کرن کے گیانتا کیا کرتے ہیں کبی کا عرث سروجہ کرتے تھے سروجہ نہیں یا تک کبی کا عرث کبیے کرو کیونکہ کبی کا عرث سروجہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی کبی سروجہ نہیں ہوا ہے اب کبی کیوں کہتے ہیں اس پرماتما کا نام کبی کیوں ہے کیونکہ وہ اپنی مہیمہ کا گیان لوکوکتیوں کے مادم سے کبیتاؤں کے مادم سے کعوینیا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کے مندل نمبر سوڑا سترہ اٹھارہ انیس بیس میں سفشت کیا ہے اس میں وید گیان داتا یہ بھرم ہے کال ہے یہ کہتا ہے بھگوان آپ اپنے واسطویق نام کا گیان کرائیں سوڑ میں مندل مندل نمبر نو سوک چھنو میں کے مندل سوڑا پھر ستر میں میں یہ سفشت کریا ہے سترہ اٹھارہ انیس بیس میں کہ وہ کبیر دیو ہے اور وہ اپنے مہیمہ کا گیان اپنے جانکاری سویم ہی پردان کرنے آتا ہے گیتا جی دہنمبر چار کے سلوک نمبر باتیس نے اسی کے بارے کہا کہ برمنہ مکھے اس سیدانند گھن برم کے دوارہ اپنے مکھ سے اچاریت اس امرتوانی میں تتوہ گیان میں وہ گیان جاتمی کی یگوں کی جانکاری گیان کی جانکاری وشتار سے کہی گئی ہے اور اس کو تتوہ درسی سند سے سننے کے لئے کہا ہے چوتھے جائے کہ چوتیس میں سلوک مگیتا گیان جاتا کہتا ہے تو یہاں وہی بتا رہے ہیں کہ وہ پرماتما اپنے مہیمہ کا گیان آپ ہی بتانے کے لئے ست لوگ سے چل کر آتا ہے اپنے مکتی دھان سے گتی کر کے آتا ہے اور اپنے گیان کو قویتاؤں کے مادم سے ورنن کرنے کے کارن وہ پرسد قوی کی اپادی بھی پرابط کرتا ہے اور وہ پورڈ پرماتما ہوتا ہے وہ پرمیشور ہوتا ہے سوامی ہوتا ہے اس لئے اس کو قبیر دیو کہنے لگے ہم قبیر صاحب کہنے لگے ویدوم اس کو قوی کہا ہے تو وہ قوی قوی کہو ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں وہ اپنی اچھی سریشت آتماوں کو آ کر ملتا ہے اچھی آتما کو اپنا جان سناتا ہے وہ پرماتما رازہ کی طرح درسلیے ہیں اس کا نام قبیر دیو ہے وہ تین پرکار سے شریر صحیح تھی اچھ اچھ روپ میں اپنے ست لوگ یعنی امر دھام میں رہتا ہے اور اپنا ہی انے روپ بنا کر کے کبھی سیسو روپ دھان کر کے آتا وہ دویتی ستھی ہے اور کبھی وہ ایک جندہ مہاتما کے روپ مہا کر پرگٹ ہو جاتا کسی بھی اچھی آتما کو مل کر اس کو گیان دیتا ہے جیسے آدھرنی درمداز صاحب جی کو ملے آدھرنی گریب صاحب جی کو ملے آدھرنی نانک صاحب جی کو ملے آدھرنی گیسہ داس صاحب جی کھکڑا والے کو ملے آدھرنی دادو صاحب جی کو ملے آدھرنی ملک داس صاحب جی کو ملے آدھرنی نام دیوت صاحب جی کو ملے اور آدھرنی رامان صاحب جی کو ملے یعنی سب کو پرمات سریشت آتما کو اچھی آتما کو اور آدھرنی حضرت محمد جی کو ملے تھی لیکن حضرت محمد جی نے پرمات محمد کے گیان پر وشواس نہیں کیا تھا انہ سب مہا پر اس پرمات محمد کے گیان کو سب کارا تھا تو یہاں وہی سپرش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گیان کو بتانے کے لیے وہاں سے گتی کر کے آتے ہیں وہ قبیر دیو اور وہ اوپر تیسرے مکتی دھام میں رہتے ہیں وہ سریشت آتما کو وہ گیان سناتے ہیں تو آدھرنی درمدان صاحب نامک اس پنی آتما کو سریشت آتما کو اس پرمیشت ورس قبیر دیو جی نے چھت سو ورس پہلے یہ گیان سنایا تھا جو آج آپ کے رو گرو صد گرنثوں سے ہوا ان میں پہلے بھی دمان تھا یہ ہمارے پویتر ہندو دھرم کے اگیانی گرو رسی مہر رسی ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ یہ برما بشن ورس کی مات پتہ کون ہے اور پرمیشت نے چھت سو ورس پہلے بتا تھا اس کا اتنا زبر دست برہد کروا جیا تھا پرم قبیر جی کو کبھی تو ابرتے وے تیل کے کڑھائی مڈل واز جائیں راکس سونے ان نکلی گرو نے اور ایک بار ایسے بھرمیت کر کے رازہ سکندر لو جی کو اور بیر دیو سنگ بگھیل کو ان کے ساتھ بڑا دہتار کروا تھا لیکن وہ پرماتمہ تھے وہ کتنی بگاڑ سکل سمرت تھا لیکن ان اگیانیوں نے ہمیں اپنے بھگوان سے کوئی سو دور رکھا اب اسی پرمیشو نکرپا بکس اس داس کے اوپر یہ بدھی دی اور آپ جی تک پہنچا ہزارہ ہے اب کیا بھرمہ جی نبیشنو جی نشیب جی اور نے درگا جی اور نے یہ بھرم وہ پرماتمہ سویم ہی آکر گیان دیتا ہے اور کہتے ہیں پرماتمہ نے بتایا کہ یہ بھرمہ وشنو محض کی اتپتی کو بھی تمہارے گروہ نہیں جانتے کیونکہ آدھنی درمدہ صاحب جی پویتری ہندو درمہ جنم ہونے کے کارن شری وشنو جی کے اور شری سنگ جی کے وے کٹ روپا سکتے اور پھر گیان ہوا تو انہوں نے کہا تا ہے بھگوان کیا بید کتیب جھوٹے ہیں درمدہ جی نے کہا تھا ہے بھگوان آپ نے جو گیان دیا اور میں نے آپ داستی کے گروہ تھے روپ داستی روپ داستی ایسے دند کتھار لوگ بید سنایا کرتے تھے بھرما وشنو محیز کو عدر عمر بتاتے تھے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے تب درمدہ جی نے کہا کہ بھگوان پھر بید اور کتیب یعنی یہ سب پران جھوٹے ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے اس میں لکھا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں سکے اور پرمیشور نے یہ بھی کہا تھا کبیر جی نے بید میرا بید ہے میں ملو بیدن سے نہیں اور جون بید سے میں ملو یہ بید جانتے نہیں یعنی وہ سکھ 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 آنند گھنبرم گیوانیوں میں پرماتما کی جانکاری ہے اس کے پانے کی ویدی ہے ان چار ویدوں میں پرمیشور کے پانے کی ویدی نہیں ہے لیکن مہمہ اس پورن پرماتما کی ہے اس لئے بھگوان نے 600 ورس پہلے کبیر صاحب نے کہا تھا یہ بید میرا ہی بید بتا رہے ہیں پر ان ان میں میرے پانی کی ویدی نہیں ہے درم داس یہ جگ بوران کوئی نظار پد نیروان یہی کارن میں کتھا پسار ان سب سے کہی وہ رام نہیں آرہ اپنی بھائی ماں آپ ہی ڈبل رول میں بتا رہے ہیں اب کہتے ہیں یہی گیان جگ جیو سناو سب جیو کا بھر نساؤ پوج کبیر پرمیشور جی کہا کرتے تھے کہ درم داس اب میں تمہیں یہ سریشتی رتنا سنانے جا رہا ہوں کبیر پرمیشور جی نے سریشتی رتنا کا گیان دیا درم داس جی کو اور کہا تھا کہ اس لئے میں نے تیرے کو یہ کثہ سنائی ہے سریشتی رتنا کی اور برمہ جی ویشنو جی اور سیو جی کی اتپتی کی اور اس کثہ کو سبھی کو سناؤ اور وہ دیمان وقتی ہوگا تو ہر دی سے لگائے گا سوکار کرے گا اور مورک ہے وہ کہے گا جھوٹ بول رہا چھوٹ بول اتنے پرمان دیکھ کر بھی کوئی یہ کہ یہ ٹھیک نہیں جھوٹ بول رہا رام پال تو وہ کیسا وقتی ہو سکتا ہے پرماتما نے کہا کہ چاتر پرانی چور ہے یہ نقلی گرو تا چاتر ہیں کچھ سنسکرت بول رہے کچھ انگلس بول رہے کچھ انجی ملا لیتے ہیں انڈ بن سکتے ہیں مدد نہیں کر سکتے یہ چاتر دکھا کر پرموتا بنائی بیٹھے ہیں اور اتنے پرمان دیکھ کر بھی جو ان سے دور نہیں ہوتا ان نقلی وں سے ست کو سوکار نہیں کرتا وہ موڈ بتا ہے چاتر پرانی چور ہیں یہ موڈ مگد ہیں ٹھوٹھے سنتوں کے نئی سمجھ کہ آنکھوں پرمان دیکھ کر بھی نہیں مان رہے ہیں تو وہ تو موڈ مگد ہیں ٹھوٹھے اور وہ ہمارے کام کے نہیں وہ تو ان ہی کے پاس پڑے رہے ہیں ان چاتر کے پاس جاؤ نرک میں دونوں گرو اور سس درم داس یہ جگ بور رانہ کوئی نزان پد نیروان یہی کارن میں کتھا پسارا جگ سے کئی ایک رام نیارا یہی جان جگ جیو سناو سب جیو کا بھرمن ساو اب میں تم سے کہوں چتائی تر دیون کی کت پت تی بھائی چھت سو ورس پہلے پرمات کبیر دیو جی کہہ رہے ہے کہ اب میں تمہیں شریف بھرما وشرو محیس جی کی ات پت سناتا ہوں سن جانتا کچھ سنگ سیپ کہوں گہ رائی